کھنڈوہ پولیس نے دو دن پہلے سونے مکانوں میں چوری اور آگ جنی کرنے والے آروپی کو دبوچ لیا پکڑا گیا آروپی شاتر چور ہے اس پر چوری اور لوٹ کے 20 معاملے بیوینے تھانوں میں درج ہیں پولیس کے سامنے اس نے 12 معاملوں میں چوری کرنا قبول کیا چوری کرنے کے بعد یہ فنگر پرینٹ اور ثبوت مٹانے کے لیے گھر میں آگ لگا دیتا تھا پولیس نے اس کے ساتھ چوری کا مال خریدنے والے کو بھی آروپی بنایا ہے دو دن پہلے کھنڈوہ میں دو مکانوں میں چوری کر آگ لگانے کی گھٹنا سامنے آئی تھی اس معاملے میں چوروں نے پورے گھر میں رکھے سامان پر ہاتھ ساف کیا اور جاتے جاتے آگ لگا گئی تھی پولیس نے اس معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے اپنا جال بچھایا تو ایک شاتر چور ہاتھ لگا پولیس کو اس چور کی پہلے بھی تلاش تھی وسیم بڑی نام کے اس چور پر کھنڈوہ کے بیوینے تھانوں میں 20 معاملے درج ہیں پولیس پوچھتاج میں اس نے باہر معاملوں میں چوری کرنا قبول کیا ہے پولیس نے ان کے پاس سے لگ بگ دو لاکھ روپے کا سامان اور نگت بھی جبت کیا پولیس آس پاس کے نجلوں میں بھی اس کی سن لپتتہ سے تلاش کر رہی ہے کھنڈوہ پولیس نے ایک شاتر آروپی کو گرفتار کیا ہے وسیم پتہ شیخ رہیم نام ہے اس کا یہ لگ بگ ایک درجن لوٹ اور چوری کی وارداتوں میں پولیس کو وانچت تھا اور ابھی دو دن پہلے بھی اس نے اسی طرح سے رات میں تین گھروں میں جاکے چوری کی تھی اور چوری کرنے کے بعد آگ لگا دی تھی اس گھر میں تاکہ سبوت مٹے رہے سکے تو ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اس کے پاس سے جو سامگری چوری میں لے کر گیا تھا وہ برامت کی ہے اس میں برطن ہیں کچھ آبوشن ہیں اور وہ سب سائینتر ہیں جن کے دورہ یہ اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتا تھا پوچھتاش میں اس نے بتایا ہے کی چونکہ چوری کرنے کے بعد ڈورس پہ اور آلماری پہ یہاں پہ اس کے فنگر پرنٹ آ جاتے تھے جس کے قارن پہلے بھی وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے سبوت مٹانے کے اونٹس سے آگ لگانے کی سوچی تھی چونکہ اس نے اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیا ہے جس کے قارن شہر میں دہشت کا ماحول پیدا ہوا تھا اس لئے ایسے آروپیوں کو NSA کے تحت بھیج رہے ہیں ایک درجن گھٹناوں کو اس نے ریسینٹلی انجام دیا ہے پہلے بھی اس کے اوپر لگ بھگ بیس کیسز ریسٹرڈ ہیں بیسینٹلی انجام دیا ہے